ہیلو فرنس ویلکم ٹو آل آج میں آپ کے لئے جو یہ ویڈیو لے کے آئے ہوں وہ ڈی بیل یعنی کی دلی بلڈ کان لیمیٹڈ اس کے بارے میں ہے اس کو ایک بہت بڑیا بھوپال میٹرو کا پروجیکٹ ملا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں بہت اچھی نیوز ہے فاسٹسٹ اینڈ لارجسٹ اینڈ فاسٹس گرونگ روڈ کمپنی ہے انڈیا کی یہ ڈی بیل بہترین اگر آپ دیکھو گے اس کے فنینشل ڈیٹیلز اینڈ آل اس کے بارے میں آپ کو اس چھوٹے سو ویڈیو میں بتاؤں گا اس سے پہلے میں آپ کو بتا دو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کا تو پلیس سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں جس سے آپ کو نوٹیفکیشن آتی رہی گی تو ڈی بیل کے اگر بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا دیکھی ایک جو کنسٹرکشن کمپنی ہے ای پی سی کہیں گے اب ای پی سی کمپنی اس کو مانیں گے لارجسٹ بہترین ایک کمپنی یہ آپ کو دیکھے گی ہر طریقے سے اگر انسپیریشن اس کے مین جو لیڈرس ہیں وہ ہیں دلیپ سوریہ سوریونسی دلیپ سوریونسی اور دیویندر جین مین اس کے ایگزیگیٹیو ڈیریکٹر اور چیپ ایگزیگیٹیو آفیسر ہیں تو اگر اس کمپنی کو آپ دیکھیں گے تو بہت بڑیا ایک نیو انڈیا کی جو نیو رکھنے والی ایک ای پی سی انجنیرنگ پروکرمنٹ اور کنسٹرکشن کمپنی ہے دلیپ بیلڈ کان لیمٹیڈ دلیپ بیلڈ کان لیمٹیڈ اگر آپ دیکھو گے تو ساتھ ساٹھ کے پرائس پر ٹریڈ کر رہی ہے ابھی مارکٹ میں بہت جبردست گراوٹ تھی لیکن اس میں آرموست چوبیس سے پچھے سوپے کا جو ہے جمپ دیکھنے کو ملا تھی ان ساڑھے تین پرسنٹ کے اراؤن لیکن ایک ٹائم ایسا آیا تھا فرائیڈے کو تو اس میں بھی بہت جبردست گراوٹ دیکھنے کو ملی تھی اگر آپ گراپ میں دیکھو گے تو ایک بجے کے اراؤن جب پینک کا بٹن دبا تھا ڈی ایچ ایف ایل کے اوپر جب تلوار لٹکی تھی تو یہ بہت جبردست اس میں بھی گراوٹ دیکھنے کو بہت ساری ایسی کمپنیز تھی جس میں آرموست بہت ساری کے بہت آہ میکسیمم کمپنیز میں اس ٹائم پر ایک بجے کے اراؤن اس طریقے سے کچھ ماحول بن گیا تھا کی سینس ایکس نفٹی بلکل اس طریقے سے گھنے لگ گئے تو سارے وہاں پر پینک کا بٹن گیا تو سیلنگ بہت جبردست طریقے سے ہوگی پھر دھیری دھیری کر کے وہ ریکوور ہوا اب یہ دیکھئے ڈیری بیلڈ کون لیمیٹیڈ آرڈر کے پہلے میں آپ کو جو میٹرو ریل کا پروجیکٹ ملا ہے اس کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا اس کو بیشک ڈیٹیل دیتا ہوں دیکھئے 5.15 ٹھیک روڑ کا مارکٹ کے پیلیشن ہے فیس ویلیو دس سو پیک گیا ایپی ایس جو ہے پچوان روپے کا بک ویلیو 167 کس کی ہے 5.61 باونوی اگ لو تھا اور بارہ سو سا انتالیس باونوی اگر ہے اس کا رہا ہوا ہے اب ایک نظر ڈالی جو جو دیلیو بیلڈ کون کو ایلون بیڈر بنا ہے یہ اندوور میٹرو ریل پروجیکٹ میں اندوور میٹرو ریل پروجیکٹ میں میں ابھی ابھی وپال میٹرو بھی اس نے کری تو ایم پی کے جتنے میٹرو ریل کے پروجیکٹ آ رہے ہیں تو بہت بڑی ہے اس میں یہ بنا ہے 인�دول میںٹرو ریل پروجیکٹ میں فی جو آنے والا ہے اس کا یہ نیوز ہے لیٹس نیوز ہے ایک کس کی نیوز ہے ایک کس سپٹمبر کی نیوز ہے تو اچھی چیز ہے یہ کہ بھئیہ ایلوان بیڈر بنا ہے دو سو اٹھائیس کروڑ کا جو یہ پروجیکٹ ہے بھپال نہیں اندول میٹرو کا یہ پروجیکٹ ہے اور اب دیکھتے ہیں یہ آگے تھوڑا سا اور جان لیتے ہیں اس کے اگر اب سگر کے بات کریں جو ریجلٹس آئے ہیں اس کے بات کریں تو جون کوارٹر میں دو سو چوون کروڑ کا پروفٹ ہوا تھا اس کو مارچ کوارٹر میں دو سو سترہ کروڑ کا اگر آپ پروفٹ دیکھا جائے تو کنٹینیسلی پروفٹ بھی انکریجنگ آرڈر میں چل رہا ہے اور وہی نیٹ سیل فگر بھی اچھی چل رہی ہے جون اور مارچ کوارٹر میں تو سیمیلر آلموس رہی تھی یہ نیٹ سیل کی فگر ڈیٹ دیکھئے ستائی سو کروڑ کا ڈیٹ ہے اور ایسیٹس جو ہے باون سو کروڑ کے ایسیٹسے کمپنی کے اور اگر بات کرتے ہیں ہم ڈیویڈینڈ کی تو کمپنی نے ڈیویڈینڈ دینا بھی دو سترہ سترہ سے سٹارٹ کیا ہے ایک ایک روپے کا دو بار ڈیویڈینڈ دیا ہے بونس کبھی کمپنی نے ناؤنس کیا ڈیویڈ گوئن نے کیا نہیں ہے اور ڈیویڈ گوئن نے کبھی جو سپلٹ بھی نہیں ہوا بھی دس اوپے کی فیس بیلیو کے ساتھ چلتا اگر گراپ پہ نظر ڈالتے ہیں یہ گراپ پچھلے پانچ سال کا گراپ پہ ایک سٹاک کے دو سو اندیس پہ ٹریڈ کرتا تھا وہاں سے گیارہ بارہ سو سو تک گیا تھا لیکن پچھلے ابھی یہ مائی مارچ جون سے جو کریکشن چلی ہے اس میں اسے بھی ایک دم نیچے گرنا پڑا یہ بھی دیکھئے بارہ سو کے اراؤنس جو سٹاک ہے آلماس ساتھ سو ساڑھے ساتھ سو چھ ساڑھے سیس سو تک گیا تھا اور اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے دیکھئے یہ جو گراوٹ جو پینک کا بٹن دبا تھا یہ ٹیکنیکل اینلیسیس والا گراف ہے اس میں دیکھئے یہ سٹاک بھی ساڑھے ساتھ سو سے گر کے ایک دم چھ سو تیس پیتیس تک آ گیا تھا تو کچھ لوگ جو بھروسے مند بھروسہ جاتھتے ہیں سٹاک پر ان کے لئے تو بلکل چاندی ہو گئی تھی بھئیہ سوڑھے 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 نیچے گر گیا ہے اب تو اس میں بائنگ منہ آ لوں لوگ نے اس میں بائنگ منہ آنی سٹاٹ کری جب یہ بلکل نیچے آ گیا تھا اور اگر میں آپ کو اس سٹاک کا ڈیٹیل دکھاؤں دیکھئے پیشلے پانچ سال کا گراف دکھاؤں تو یہ سٹاک آپ خود دیکھئے سپورٹ کی بات کرتے ہو یا اس طریقے سے دیکھئے یہ جو بینڈ ہے یہ دیکھئے یہ جو لائن ہے لوگوں کو یہاں پہ دکھا بھی ہے گر تو گیا ہے یہ پرانی لائن دیکھئے اس لیول کی لائن ہے تو ان لیولز پہ لوگوں نے اس کو بائنگ کرنا سٹاٹ کر دیا اس رینج پہ بائنگ کرنا سٹاٹ کر دیا اور ایک دمی بہت سارے لوگوں نے اس ٹائم پہ اس کو بائنگ کرنا سٹاٹ کر دیکھے کہ سٹاک اچھا ہے سب کچھ اچھا ہے بھی کچھ ٹائم پہلے گر کے یہ اس لیبل پہ آیا تھا تو یہ دیکھئے اس لیبل پہ آیا تھا پھر اوپر چلا گیا تھا نورمنی پھر تھوڑا سا اس لیبل پہ آکے آپ دیکھتے ہیں امید کرتے ہیں یہ ریکاوری اپنی کرے گا یہاں سے کیونکہ مارکٹ ریکاور کرے گی تو یہ بھی ریکاور کرے گا اچھا خاصا نیوز بھی ہے اس کا جو اندور میٹرو ریل کا پروجیکٹ بھی ملا ہے کمپنی کو تو امید کرتے ہیں ریکاور کرے گا اچھا ہے اگر یہ اس کا ویک لو ہوتا ہے تو اب دیکھئے یہاں پہ دیکھئے اگر اس طریقے سے کچھ رہتا ہے تو دیکھئے یہ اس کا یہیں لو رہتا ہے تو یہ دھیری دھیری کر کے اس کا یہ اپور ٹرینڈ بن جائے گا لیکن اس کا اگلا ہائی جو ہے 900 کو پار کرنے والا ہونا چاہیے تب ہم دیکھیں گے کہ اس طریقے سے اس میں جو ہے پیٹن بنے گا تو یہ ایک پھر سے اپ ٹرینڈ کی اور دیکھے گا اور امید کرتے ہیں اچھا گرو کرے دی بی ایل دلی بیلڈ کا ان لیمیٹڈ کالیٹی گوڈ کالیٹی کا سٹاکس ہے نو داوٹ آباوٹ کالیٹی کیونکہ اچھا خاصے پروجیکٹس کمٹی کے پاس ہے رو سی ریٹرن آن کپٹل ایمپلوئیڈ 22% کا ہے اور ریٹرن آن ایکوٹی جو ہے 31% کا یہ دے رہا ہے اگر شیئر اولنے کی بات کریں تو 75.63% ابھی بھی پروموٹر کے پاس ہے تو یہ بہت بڑیا بات ہے لیکن جو نگٹیو فیکٹر اس میں دیکھتا ہے وہ 17% شیئر جو ہے پروموٹرز نے وہ گروی رکھے ہوئے یہ ایک نگٹیو فیکٹر دیکھتا ہے 124 FII نے 9.53% ہولڈنگ منار کی ہے اور 9 سکیمز نے 6.45% میچول فنڈ سکیمز نے انویسٹ کیا ہوا ہے اگر ہائیسٹ پبلک شیئر ہولڈر کی بات کرتے ہیں تو SDFC ٹرسٹی کمپنی لیمیٹڈ اس کی جو ہائیسٹ پبلک شیئر ہولڈر ہے 3.93% کے ساتھ انڈیویزول انویسٹرز نے 4.95% کی ہولڈنگ اس سٹاک میں بنار کی ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو میں جو ہے اندور ریل کا پروڈیکٹ ملا ہے DBL کو ایک L1 بیڈر دیکلیر کیا گیا ہے ویڈیو اچھا لگتا ہے ویڈیو کو شیئر جاریو کریں لائک کیجئے چینل آپ تو سبسکرائنگ کی تو پلیز سبسکرائب جاریو کر لیں تینکیو تینکیو پر واشنگ دیکھ ویڈیو